پیٹ سیٹ اپ ماشا سنبار ہمارے سارے جانور بھی خارقریہ سے ہیں کل ویڈیو میں نے لگائی تھی اس پر میں نے بتایا تھا کہ ماشا بودھلا تنگ کرتی ہے تو تنگ یہ چیز کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے میرے ساتھ کھیلو میرے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کرو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آتی ہے گودھ میں بیٹھنے کوشش کرتی ہے میں اس کو بٹھانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ سارے چھت پر پھرتی ہے تو پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں اس کے یہ ٹینکی کا پانی فلو ہو گیا تو وہ سارا چھت کے پر پانی آیا ہو گیا اور فلوڑ ہو کے تو یہ پیر گندے ہوتی ہیں تو اس لیے دل نہیں مانتا نا میں اس لیے گودھ میں نہیں بٹھاتا تو ادھر اس کو اس طرح بیٹھ گیاں یہ کب سے میں لادیاں کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ایسے کیسے مگن ہوئی ہوئی ہے اس کا بس یہی دلکت ہے کہ مجھے ایسے جن سے نا ٹائم دیں میرے ساتھ ایسے لاد کریں میرے ساتھ ایسے کھیلیں بس یہ اسی چیز کی اس کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے ایسے پیار کرتے ہیں بیٹھ کے وہ سیمبا جن سے نا اس کا بھی دل کرتا ہے وہ جن سے وہ تھوڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے اس لیے میں اس کو نہیں پاس بٹھاتا تو اس کو میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹی ہے بھی تو وہ زیادہ پھر اس سوالے سے تنگ کرتی ہے ویڈیو نہیں بنانے دیتی بار بار آکے گودھ میں بیٹھتی ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں پاس بیٹھوں ٹائم اکسپینڈ کروں تو میرا دل ہوتا ہے کہ مجھے تنگ نہ کر جاؤ جا کے تو کھاؤ پیو آش کرو اور کھیلو اس کا دل ہوتا ہے کہ پیٹھ برنے کے بعد اب میرے ساتھ کھیلا جائے میرے مجھے لادیاں کی جائیں مجھے پیار کیا جائے تو اس سوالے سے میں نے لکھا تھا کہ ماشا بہت زیادہ تنگ کرتی ہے باقی انس کی نیچر وہ بلیاں اٹائچ اب ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ اسی طرح سے کرتی ہیں تو اب اندر چلتے ہیں اور اندر کی ڈیٹیل لیتے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا صورت ہے اس سے پہلے ان کی روٹیوں کے پیسز کر لوں میں روٹیاں کے لیے لے کے آیا ہوں تو پھر اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں اتنا صبر بھی نہیں کرنا کہ میں یہ روٹیوں کے پیسز کر لوں چھوٹے چھوٹے اور یہ ماشا بہت تنگ کرتی ہے بوک گھڑی ظالم ہوتی ہے یہاں پہ یہ شروع ہو گیا ہے اور نیچے سمبا صاحب جن سے ہیں وہ بھی آگے میرے پاس بیڑھ گئے ہیں یہاں سمبا وہ بھی ادھر آگیا ہے اور یہ بھی ادھر آگیا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ بتائیں کہ کدھر اس کے پیسز کر لوں ٹھیک ہے آپ کی ٹٹی پرتی نہیں ہے اوپر بیڑھ گیا ہے مجھے بتائیں میں اس کے پیسز کیسے کر رہا ہوں ہے ماشا ماشا بیزی کیا جناب وہ کھانے میں سمبا کہتا ہے مجھے گیلی کر کے دو تو میں نے کھانی ہے ہے نا سمبا مجھے سمبا کیا بات ہے کیوں ڈر رہے ہیں میرا سمبا ہے چو کھالو 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 سمبا جیسے ماشا کھا رہی ہے بیزی تو آپ ہی کھالو میرے اوپر نہیں چڑنا اوپر نہیں چڑنا میں نے اوپر نہیں کپڑوں کے چڑنے دینا نیچے چلو پھر چلو نیچے نیچے کھاؤ سمبا کے ساتھ دلہ مرگیوں کو بھائی نکال رہا ہے چوزوں کو اور مرگیوں کو بھائی نکال دی ہے اور سمبا سمبا پریشان ہو کے دیکھ رہا کہ ہو کے آ رہا ہے یہاں پہ اے کے کر کے مرگیاں بھائی نکال رہا پکڑ کے اور سمبا دیکھے جناب فل پریشان ہے کہ میرے ہردی کھرد جنسا ہے یہ مرگیاں جنسیاں گھوم رہی ہیں اور ماشا نے مجھے اتنا ٹنگ کیا کہ یہی کہتے ہیں مجھے گود میں لو میں نے گود میں نہیں لینا وہ گئی وہ گئی ماشا ٹنگ نہیں کرو یہ دیکھئے گا سمبا کے پاس ساری مرگیوں کا ٹیک ہوتا سمبا اسی چیز کے پر پریشان ہے کہ میں کیا کرو ان کا ماشا جواب ادھر سمبا کیا ہویا وہ آپس میں لڑی ہے اور سمبا کو سمجھ نہیں آرہی کہ ماشا 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 کیوں تنگ کیا ہویا آپ نے جو آپ بھی کھلو جا کے دونوں چیزے بھی بھائی نکال دیں نسان وہ جا کے در دیکھیں مرگیاں وہ شروع ہو گیا گاندھ ڈالنا آیا ان سارا گاندھ ڈالن گیا چل مرگیاں ہماری ساری باہر ہیں اور سمبا جونسانہ کبھی باک ایک کے پیچھے کبھی باک دوسرے کے پیچھے ان کی حرکتیں ہی دیکھ رہا وہ ادھر جا کے بیٹھ گئے اب تھک گئے اب اندر چلتے ہیں اور اندر کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ اندر کیا حالات ہیں آج میں نے دونوں خرکوشوں کو نیچے ہوتا رہا جو ہمارے یہاں پہ تھے اور وہ ڈر کے ادھر جا کے بیٹھ گئے تھے ان سے ڈر رہے تھے ان خرکوشوں سے ڈر رہے تھے پتہ نہیں کیوں ایک ہی نسلہ سارا کو جا لیکن ڈر رہے تھے یہ سارے ادھر کھا رہے تھے تو یہ یہاں پہ آئی نہیں تھے رہے نیچے دو دفعہ میں نے نیچے رکھا لیکن نیچے جا رہے پھر میں نے ان کو تھوڑا سا چارہ ادھر ڈال دی ہے میں نے کہا یار بوکھے تو نہ رہے تو یہ یہاں پہ کھا لیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو آنے میں کوئی مسئلہ بن رہا تھا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں جدر بیٹھے ہیں اندر ہی بیٹھے ہیں اور یہاں پہ شرم نہیں آتی ان کو شرم نہیں آتی ان کو تو یار ایک جاؤ اس کے پاس وہ کیا کہتا ہے موبائل گر گیا تھا جاؤ ہاں پاس اس کے کچھ کہتا ہے پاس کیا تو خیال اس نے کچھ نہیں کہا جاؤ آپ بھی جاؤ اندر جاؤ آہستہ آہستہ یہ ان کے ساتھ گل مل جائیں گے پھر ایک جیسے ہو جائیں گے میلے کو چیلے ہنجی کبوتروں کی اس کا دیکھتے ہیں کوئی ریزلٹ آیا باہر کے نہیں ابھی ابھی ہنڈا یہ نیچے آپ کا ابھی ہنڈا یہ نیچے ہنجی ہنڈا یہ ابھی ابھی نہیں ریزلٹ آیا اور ہمارے کنگ نے ابھی تک ہنڈا نہیں دیا یہاں پہ فیڈن ٹائم شروع ہو گیا کھاؤ کھاؤ کھلاو کھلاو میں نے کچھ کہتا اور ان کی مامانییں بھی تک آئی ان کی مامانییں بھی تک آئی ہیں ان کی مامانییں بھی تک کھا رہی ہیں یہ کھانے کے اندر آنجی اس کے ساتھ میری اچھی دوستی ہو گیا یہ تو میرے ساتھ اچھی دوستی اس کی ہو گیا یہ دیکھیں کچھ نہیں کہتی یہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے میں ویسے بھی بیٹھا ہوں دوستی آجاتی ہے باقی نہیں آتے یہ آجاتی ہے اتنی سردی کے اندر نہ ہانا شروع کر دینا گھنٹم کی خشبو کی طاقت چک کرے میں نے یہاں پہ روٹی پھینکی ہے روٹی کے جو پیسیز بنا رہا تھا میں گاز چھوڑا سب ادھر آگیا اس کی سمیل سے وہ سارے باقی ادھر آگئے ہیں گاز ادھر کا ادھر یا پڑا اس کی اب کسی کو فکر نہیں اور یہ سارے ادھر آگے بیٹھ گیا یہ لکے کے ساتھ اس نے جب کراوس کیا تھا تو وہ بچہ پیدا ہوا تھا ٹیل اس کی لکے کی طرح سے ہے اور جناب کلر اس کا جنسن ہے وہ اس طرح کی اپنے باپ کی پر گیا ہے یہ سارے دیکھیں ادھر آگئے ہیں گاز کے پاس کوئی بھی نہیں تھا ہندازہ چیک کریں کبوتروں کے لیے میں اوپر روٹی ڈال دیا کیونکہ یہ روٹی گندم میں بہت تاقت ہوتی ہے میچھے جو ڈالی تھی وہ دیکھیں ساری چٹمکاریاں آپ کو پڑا کر گا کر کبوتروں کے لیے میں نے یہاں پہ بھی ڈال دیا کچھ یہاں پہ ڈال دیا یہ اس کے کام چیک کریں یہ اس کی کام تیس ان پر ہو بچی روٹی ہوتی ہے آپ کے گھر میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں ان کو اس سے آپ کا روٹی بھی ضائع نہیں جاتی اور جانور بھی اپنا پیڑ بار لیتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کے ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی جن دوستو بھائی بینوں نے ابھی تک ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کا سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ پاک ہم سب کا حامینہ صرف اللہ پاک ہم سب کے جانو مال میں مرکت ڈالے تو پیچھے اس کی ماما بھی آگئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیڈ کرواری ہے تو اس کا بھی شور اندر آرہا ہوگا نیچے والے بچے کا پیڑ بار گیا ہے اس والے کا تو اب اوپر والے کی باری ہے وہ اپنا بچوں کا پیڑ بار رہی ہے تو دعا کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاک ہم سب کا حامینہ صرف اللہ پاک ہم سب کے جانو مال میں مرکت ڈالے اللہ پاک ہم سب کو دن دگنی راچنی ترقی دے تو ملیں گے صدق اللہ آپ سے ایک نئی صبح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دے اپنے بھائی کو اللہ حافظ